موسیقی 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 لیے جا اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے پیسے سیو کرنے بلکل وہ تو آپ کا پرویوی دی ہے صحیح میں نے ایک بزرگ تھے میں بڑا صوفیزم پر بلیو کرتا ہوں جی جی تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے جی کہ میں لوگوں میں بانٹوں صحیح میں نے ابھی ان کے پاس جا کے بات نہیں کی اچھا کہ جی مجھے اس کام کے لیے کوئی دعا دے جی انہوں نے خود ہی اپنے طرف سے کہہ دیا جی میں یہ دعا کیا کرتا تھا اچھا میں نے نہیں ان سے ذکر کیا صحیح تو کہتے ہیں بھر انہوں نے ایک واقعہ برایا تو ان کے بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ جو دیا ہوئے وہ بانٹ کے آئے ہو اچھا انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو نہیں میں نے بٹا وہ تو میرے اپنے لیے ہیں جی انہوں نے کہا نہیں پہلے وہ بانٹ لو پھر میں سے مانگ لینا اچھا تو حساب اس کا ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہوئے بلکل کیا ہم نے وہ بانٹ لی ہے صحیح تو اور مانگ لو جا رہے ہیں اور وعدہ کی ہے رزق کا اللہ تعالی نے صحیح وہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں جو جھوٹا ہو سکے بلکل رازق تو وہ ہے بلکل نہ آپ رازق ہے نہ میں رازق ہوں نہ بلان رازق ہے صحیح رازق تو وہ کہتا میں وہ دوں جس کو جو چاہوں گا دوں گا بلکل تو کجوسی تو ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں ہمارا مذہب کہتا ہے جو ہے باٹو صحیح ڈائی پٹسنٹ تو کم از کم آپ پہ ہے نا جو آپ نے کمایا سال کا اور سیو کی ہے اس پہ ڈائی پٹسنٹ دو زیادہ ہے تو وہ اس کی بہترین کٹیگریز ہیں صدقہ بھی ہے صدقہ جاریہ بھی ہے بلکل صحیح تو ہمارے مذہب میں یہ شاید کجوسی والا رواز کمی اور ہم ان قوموں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ بانٹنے والوں میں ہیں بانٹنے والوں کینیڈا نمبر وان ہے اور پاکستان نمبر ٹو ہے اچھا ہم وہ لئے تا بات ہے ہم آرگنائز بھی باڑھتے وہ چیارٹی کی طرح آرگنائز باڑھتے صحیح بات ہے اور ہمارے یہاں پہ ویسے یہ ہے کہ دنیا کے سامنے جو ہماری جو چہرہ ہمارا آتا ہے پاکستان کا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا پتہ نہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان صرف لینے والا ملک ہے پاکستان کو امداد مانگنے کی جو ہے وہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ خرچ کرنا نہیں جانتا لیکن یہ بات آپ کی بات سے تو لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے دیکھیں جی ایک دفعہ میں دینا تو بند کرے نا جی بلکل ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں ٹریڈ نوٹ ایڈ بلکل وہ کہتے ہیں ایڈ نوٹ ٹریڈ بلکل ہم تو کہتے ہیں ہمیں دینا بند کرتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے بلکہ ایک کچھ دوست تھے وہ عمرہ کرنے کے لیے پچھلے دنوں گئے تھے سعودیہ جی جی تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ شاید مکہ کے اندر جو ہے نا ایک بڑی چین ہے فاس برگر فوڈ کی نا اس طائب کی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس شاپ کے آس پاس اور بھی کچھ دکانیں ہیں لیکن ان کے اوپر اتنی رش نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بار بی کیو کی ایک چین ہے بیک جی 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 تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ ایک ہی دکان ہے اس پر بھی وہی چیزیں سیل ہو رہی ہیں جو ساتھ والی دکانوں پر سیل ہو رہی ہیں اس کے پاس اتنا رش کیوں ہے تو جب انہوں نے سرچ کیا تو انہوں نے پتہ چلا کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے یہ کاروبار آغاز کیا تھا اس کاروبار کا اور جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو ایک فیصلہ کیا تھا زندگی کا کہ میں نے جب ایک برگر میں نے یا ایک چیز میں نے بیچ نہیں ہے تو اس کے اوپر میرا اتنا پروفیٹ اور اس پروفیٹ میں سے میں نے اتنا صدقہ نکالنا ہے یہ دیکھے کہ اسلام نے اور اللہ نے کتنا ایک اچھا نظام دیا اللہ کے آخری نبی نے کتنا اچھا نظام دیا ہوا ہے کہ اس میں سے میں نے اتنا صدقہ نکالنا ہے تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے آگے آگے تو وہ جو تنظیمیں تھی سوشل تنظیم میں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ آپ پتہ نہیں کیا ہوگا اب یہ پتہ نہیں ہمیں پیسے دیں گے کہ نہیں دیں گے اور پھر آگے ہمارا کام چلے گا کہ نہیں چلے گا تو بڑے رنجیدہ تھی یہ بات ان لڑکوں تک پہنچی تو انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا کہ میرے ہمارے والے صاحب جو تھے وہ ہر اس کے پیچھے ایک ریال دیا کرتے تھے تو آپ بے فکر ہو جائیں ہم ہر جو ہمارا ایک ایٹم بکے گا اس کے اوپر ہم دو ریال جو ہے وہ صدقہ کیا کریں گے اور آپ کو وہ رقم اس سے زیادہ پہنچے گی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کام میں کاروبار میں کہ جس سے جو ہے وہ بہت آگے بڑا جاس ہے سیونٹری ٹائم تو قرآن میں لکھا ہوا نا جی جی بلکل کہ ستر گناہ میں تمہیں دوں گا اگر تم میری بھلوک کو خلا ہوگے بلکل صحیح تو میں تو ان شخصیت میں سے ہوں جنہوں نے لائن میں لگ کے بانٹا ہے داتا دربار میں میں کئی عرصہ لائن میں لگا ہوتا تھا بانٹنے والی لائنوں میں اور لینے والی لائن ہتم ہو جاتی تھی بالکل then you have to wait کہ یار کوئی اور آئے ہیں بھوکے اور وہ مانگنے والے یا کھانے والے تو میں تو خود دیکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت قرم ہے اور ان چیزوں سے سرمایہ کم نہیں ہوتا ہے اس سے بڑھتا ہے اس سے بڑھتا ہے اللہ برکت ڈال دیتا ہے اللہ سیل بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو کنجوسی کرنے والی قومیں ہیں ان کا جو سرمایہ ہے وہ اس میں برکت نہیں ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا اپنا پائٹ اپو ہی ہوگا ان کو کرنے دیں ہمارا اپنا پائٹ اپو ہے میں تو یہ کہتا ہوں جی پاکستان میں کوئی بھوکا سوتا ہی نہیں ہے جہاں میں داتھا گنج بخش جیسے میں آ رہا ہوں جو چوبیس گھنٹے بانٹرے والے جو ہے جو لائنوں میں لگی ہو تو وہاں میں بھوک رنگ کیسے ہو سکتا ہے صحیح تو میاں صاحب ہم نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی اب سے دو تین روز پہلے کہ پانی کی کمی جو ہے نا وہ یعنی میٹھا پانی جو ہے جی جی وہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور آنے والے دنوں میں شاید لگتا یہی ہے کہ جو دنیا کی ڈسپیوٹ ہوں گے وہ اسی پانی کی وجہ سے ہوں گے وہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی تو ایک تو یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے دوسرا یہ لیس کو گیپ کو پیس کو کیس کو یہ اتنے سارے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ یہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے جتنے میمبران ہیں ان سے بھی ان کا تعلق ہے عوام عوام سے بھی ان کا تعلق ہے اور سلسلہ یہ ہی چلتا لے گا لیکن سب سے پہلے جس طرح سے آپ نے کہا کہ تاہرہ سید جو ہے آج کے پروگرام آج کی وہ سنگر ہماری سنگر ہوں گی تو اہم میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا ان کا جو گانا ہے اور کل کام پلے رامز کر دیتے ہیں کہ اللہ میدی ایسن کو سنیں گے جی کل میدی ایسن جی سننے والے سن لیں اور ساتھ میں میں اس سے پہلے کہ جو ہے وہ بلال قریشی جو آج ہمارے ساتھ پینل کے اوپر ہیں یہ پلے کرنے اس نغمے کو تو اس سے پہلے میں آپ کو ہمارا نمبر بتا دیتا ہوں ٹیلی فون اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو لائی پروگرام ہے آپ ہمیں لائی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں نمبر ہمارا نوٹ کر لیں زیرو فور ٹو تھری سکس ٹو ایٹ ٹو سکس ٹو زیرو ایک پرتبہ پھر سن لیں تین چھ دو آٹھ دو چھ دو سفر سہرہ سید کے کون سا گانا جو بہت میں تو ابھی جوان ہوں نہیں ابھی فیلال جو ہے وہ ہم پہلا والا چلا رہے ہیں میاں صاحب آپ کی جو باتیں ہیں نا ان کو سن کے تو پھر ہمیں ذہن کے اندر آیا کہ وہ باتیں تیری لیکن جو آہا ٹھیک 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 جی آپ سن رہے ہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس سے گوڈ مارننگ لاہور اور اس پروگرم میں ہمارے ساتھ میاں شفقد علی صاحب موجود ہے میاں صاحب یہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کو جو ہے تصور کیا جاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے کنگ میکر ہیں آپ خود شاید کسی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بیٹنا پسند نہیں کرتے لیکن آپ دوستوں کو اے باپ کو اپنے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو آپ ماشاءاللہ بہت آگے تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اس کے بات مقصد ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت کوئی تقریب ہوتی ہے وہ اس تقریب میں آپ اکثر نظر نہیں آتے جو تصویریں آتی ہیں ان میں اکثر آپ موجود نہیں ہوتے میں جی فوٹو جائنک نہیں ہوں اچھا لوگ اپنی تصویر دیکھنا پسند کرتے ہیں جی جی تو مجھے اپنی تصویر دیکھنا پسند ہی نہیں ہے میرے گھر میں شیشہ ہے میں اس پہ دیکھ لے تو روز صبح نکلنے سے پہلے جب میری بیگان ٹائی باندھ رہی ہوتی ہے میری جی جی تو میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی تصویر بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں صحیح میں بیسکلی بزنسمن ہوں ہی نہیں صحیح لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کامیہ بزنسمن ہوں جی میں کتن ہو نہیں اچھا یہ کوئی اپنی تاریخ بھی نہیں ہے بلکہ بات تاریخی ہے جی میں وینچریسٹ ہوں مجھے کوئی وینچر دیں آپ مجھے کوئی ناممکن دیں جی میرے بس بڑی اچھی ٹیم ہے سینٹر زفر اقبال بھی ہیں بلک تاہر بھی ہیں صحیح جمروزار بھی ہیں عرفان اقبال بھی ہیں جی عرفان کیسے بھی ہیں یہ ساری میری ٹیم ہیں صحیح تو ہمیں کوئی ایسا ٹاسک دے جو جیسے پاکستان کا جی ڈیفیسٹ پورا نہیں ہو رہا صحیح یہ ہمیں ٹاسک دے ہم پورا کر دیں گے پچاس عرب ڈالر کے آپ پر بورٹ کر رہے ہیں بیس عرب ڈالر کے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تیس عرب کا ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے ہم یہ پورا کر دیں گے ہمارے پورا پلین ہے صحیح ہم کوئی ہم وہ لوگ ہیں جو کر کے آئے ہیں بالکل اپنا کھانا بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں لوگوں کو بھی ہیلپ کرتے ہیں صحیح ہم نے پاکستان ریلوے میں وہ بینچ مارک دیا ہے جو انٹرنیشنل بینچ مارک تھا صحیح ہم نے ریل ایک بزنس ٹرین کے نام سے چلائی جس کا ٹوٹل لاز جو تھا وہ میرے اور سینٹر زفر اقبال کے ذمہ تھا اچھا ہم نے وہ بھی پورا کیا پیسے بھی کبھائے چار سال چلائے بھی صحیح جیلس لوگوں نے ہم سے چھین لی صحیح اس کی ایک لیٹیگیشن چل لی گی چلے گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی جیتے گے بلکہ اپنے رائٹ پہ ہے نا ہم نے جو کیا اس ملک کے لیے کیا بلکہ اور ویسی ہی ٹرین چلانے کی کوشش کی صحیح ایک سال چلی آگے پھر وہ آپ دے کے لیے جو گرین ٹرین اس کا نام ہے جا تو ہم بینچ مارک دیتے ہیں ہم نے لہور چبر بھی چلایا صحیح چلا رہے ہیں جب بھی ضرور ہوتی ہے ہم آگے حد آزر ہو جاتے ہیں صحیح مگر تصویر اترانے کے لیے نہیں بیان بازی کے لیے نہیں لوگ بڑے بڑے بیان دیتے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم کر دیں گے صحیح ہمارا پہلا ہوتا ہے جی کر دیں گے والی کوئی نہیں ہے کر دیا وہ بتاؤ بلکل تو آج دیکھیں بریجن صاحب نے کل جو ایکٹیویٹی کی ہے جی ہاں کی پوائنٹ زیرو سکس سے ویس اولنگ ٹیکس پہ انہوں نے یہاں پہ سڑک بھی بند کی احتجاج بھی کیا بلکل اور اس میں شخصیت کوئی نہیں تھی پریزیڈنٹ ہار چیمبر تھا جی اور وہ اگر یہ مسئلہ سال میں ہلو ہو گیا تو اگر اگلے سال کوئی بھی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوگا صحیح وہ تو ہے ناصر حمید صاحب کو یہ ایز ای ٹارگٹ دے دیا گیا ہے جی کہ جب تک یہ مسئلہ نہ ہلو آپ بھی نہیں رہنا ہے آپ بھی نہیں کر رہا ہے صحیح تو ایک پروجیکٹ بن گیا وہ انہوں نے چلے لے کے چلے چلنا اس کو اور بڑے ناصر حمید صاحب بڑے ماشاءاللہ ینگ اور انرجی ایٹیک اور بڑے انرجی ہاں ان کی زندگی میں تو ہو ہی جائے گا مسئلہ اس لیے چوز کیا گیا اب یہ ایک حبر ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ڈسکو لیسکو یہ جی 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 ہے کیا یہ لوگوں کو کنفیویر ہے لیسکو تو سب کو پتا ہوگا کیونکہ اس کا ملنا آتا ہے صحیح یہ وہ ہے جو بجلی لے کیا آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے صحیح ان کمپنیوں میں پہلے بزنس کمیورٹی سپیشلی انڈسٹریلسٹ آن بورڈ ہوتے تھے جی اب انہوں نے ان کو نکال دی ہے صحیح لہور چیمبر کا پریزنڈ لیسکو میں ڈائریکٹر ہوتا تھا اچھا بائی ڈیفارٹ اچھا ایکس آفیشوں کہتے ہیں اب انہوں نے اس لیے نکال دیا ہے کہ لہور چیمبر کا پریزنڈ وہاں پہ کھاپ زیادہ ڈالتا تھا اچھا اگر پرائیس بڑھان گئے لگتے تھے تو وہ ریزسٹ کرتا تھا اب انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ضرور ہوتی نہیں ہے اچھا تو بائی بی اچھ لو ایٹی پرسن جو بجلی ہے وہ بزنس کمیورٹی ہریتی ہے صحیح تو آپ چلا لو اس کے بغیر مجھے لیسکو نظر نہیں آتی اب یہ بانٹ رہے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا ایسکو کو کرے گے یا ایف ایسکو اس کو کرے گے صحیح پہلے جتنی کہ بزنس مین سٹیک ہولڈر ہے ایٹی پرسنٹ کا بلکل صحیح آپ اندازہ لگائیں اگر ہم نے ایٹی پرسنٹ جسے حصہ مانگ لیا جا حکومت میں تو ہم ہوگے بلکل ٹیکس پیر تو ہم ہے بلکل ایٹی پرسنٹ ٹیکس تو ہم دے رہے وہ تو ٹویٹی پرسنٹ ہے جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں آہ ترہوں میں بلکل تو جب آپ نے پورا حصہ مانگا تو کیا ہوگا آپ کام پہ ہوگے اور ہم کام پہ ہوگے بلکل صحیح حکومت کو ہوش کے نہ ہوں لینے ہی لینے آج لے یا دا سالباد لے ویسے میاں صاحب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک مطبع فورس کوئی بات نہ کی جائے اس وقت تک ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان اداروں کے اندر جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو یہ کوئی سائیکی ہے یا یہ کوئی ہٹ دھرمی ہے یہ ایک طریقہ میں بھی ان پوسٹوں پہ رہا ہوں اور وہ بیرکریٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا یہی پرائی مینسٹر صاحب تھے جن کو یہی کہا گیا کہ کوئی کوئی جی ایٹی چل لی ہے سپریم گورڈ میں کیس چل لی ہے کوئی مسلہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا وہی ہوئی سب بیان دیتے تھے نا یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے بلکل اگر آپ ان کے بیانات پہ اعتبار کریں گے تو یہی ہوگا اگر آپ کے اکاؤنٹس اصحاق ڈار نے برانے ہیں بلکل تو پھر یہی ہوگا بلکل ہے صحیح ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں ایک شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے مجھے اس کے اپنے اکاؤنٹ اداغ دار کر دیا جی آج ہی میاں صاحب یہ اخوار کے اندر ایک خبر بھی ہے کہ ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ معیشت مستحقم ہے اور جو ہے پاکستان کی ریٹنگ بڑی ہے گردشی قرضے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں اور سرمایہ کاری اور ٹیکسوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بات انہوں نے مان نہیں ہے اچھا یہ کچھ باتیں مان بھی لیتے ہیں کچھ یہ لیکن اس کے پاس اضافہ ہوا ہے جی اچھا تو یہ ماننے والی بات ہے یہ تو کلیم کر رہے ہیں ہاں تو اب انہوں نے کچھ تو باتیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریٹنگ بھی بڑی ہے صدی 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 بات ہے آپ کی انکم اور آپ کے ایکسپنسز جی آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کی امپورٹ جی یہ برابر ہو گیا ہے ہاں تو ابھی کلیم کرنا جی بلکل کہ جی میری ایکسپورٹ بھر گئی ہے اور میری امپورٹ کم ہو گئی ہے جی باشد کے تو ایسے حالات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا پڑ گیا جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو غلط ہے صحیح اس سے بات اور کیا ہو سکتی ہے جن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے صحیح وہ بھی اس میں بات کرنا شروع ہو گیا بلکلی آپ جائیں جا کے اپنا کیس لڑے کسی اور پروفیشنل کا یہ کام دے وہ ہمارے معاشیت چلائے آپ کا تو معاشیت کا پتہ ہی نہیں ہے صحیح آپ مجھے بتائیں کون سی معاشیت کی نگری ہے آپ کے پاس کون سا ملک آپ چلاتے رہے آپ یوں ہی چلاتے رہے ہیں پاکستان چلاتے رہے ہیں یوں یوں کے بھی آپ کسی کی سکولرشپ پہ گئے تھے نا صحیح یہ آپ کو یاد ہونا جائیے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے بلکل کسی نے آپ کو سکولرشپ دی تھی اور آپ یوں کے ایک 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 اکاؤنٹ سی نگری لینے گئے تھے صحیح چیزیں کلیر ہیں کچھ بازی کو کوئی چیج نہیں کر سکتا بلکل ایسا یہ تو وہی ہوتا ہے کہ کہا گیا بڑوں کی طرف سے کہ انسان اگر اپنی نظریں اوپر کی طرف رکھے گا تو اسے نیچے سمجھ نہیں آتی ہے کہ نیچے نظریں نیچے ہی ہونے چاہیے اور دماغ بھی نیچے ہی ہونا چاہیے تو میاں صاحب میرا خیال ہے باتیں ہم کرتے رہیں گے اور اپنے سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر میں ٹیلی فون نمبر اپنا بتا دیتا ہوں اور یہ بھی میں ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے دوستوں کے ہمیں فون آتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ سرمایہ موجود ہے اور ہم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن کہاں کریں کس کاروبار میں کریں اس کے لیے آپ کا کیا بڑا کلیر ہے جی اس میں ہمارا یہ والا جو پروگرام ہے جی اس میں ہم بزنس کروانا ضرور سکھاتے ہیں صحیح اور ہم اس کے بعد ایک اور بھی پروگرم لائیں گے جی کہ do your own business ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں بلکل مگر آئیٹم آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کہ جی کس فیلڈ میں کون سی آئیٹم میں آپ کام کر رہے ہیں صحیح ہماری اس میں ساری عمر کے لیے available ہوگی بلکل کبھی کوئی problem ہے free of custom آپ کو help کریں جی آپ یعنی ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ہمیں phone call بھی کر سکتے ہیں phone پر بھی tips لے سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں lahore chamber of commerce and industry میں آنا چاہتے ہیں آنا پسند کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیں ضرور تشریف لائیں میاں صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پر پوری ایک ٹیم موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کو help out کرے گی اور آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گی phone number ہمارا نوٹ کر لیں ایک مرتبہ پھر phone number ہمارا ہے پی ٹی سیل کا نمبر ہے 36282620 اور میرا خلی بھی یہاں صاحب ہم اگلے ایک خوبصور سے نغمی طرح پڑھتے ہیں کیونکہ محفل آج کی خوبصور سجی ہوئی ہے تو اسی محفل سے متعلق آنا ہے جی آپ سن رہے ہیں good morning لاہور اور اس پروگرام میں ہم بات کو آگے پڑھاتے ہیں میاں شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ پانی کی کمی کی خبر بھی آئی ہوئی ہے کہ پانی کی پنجاب میں جو ہے وہ کمی ہو گئی اور نہریں دس روز کے لیے میرا خالی کے سرکار نے بند کرتے ہیں جی جو نہریں ہیں وہ ایک موسم ہوتا ہے کہ اس کو پندرہ دن کے لیے بند کیا جاتا ہے آچھا بلد صفائی کے لیے جی اس دفعہ پانی کی کمی کی وجہ سے انہوں نے پہلے رکھ لیا صحیح یہ لیے یہ دسمبر میں ہوتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں نہریں رہور میں سے نہر گزرتی ہے جی تو پانی کی کمی واقعی موجود ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ زیادہ درخت ہو گانے چاہیے درخت جو ہے اب دیکھیں دبائی ایک زمانے میں گرم ہوتا تھا صحیح اب بھی پچھلے سالوں میں وہاں پہ بڑھ باری شروع ہو گئی اچھا دبائی میں ایک دوہ بڑھ باری ہو چکی ہے اچھا بارشیں روٹین میں ہو گئی ہیں صحیح کیونکہ انہوں نے گرین پلانٹ ایکشن بہت زیادہ کی صحیح جتنی ہم گرین پلانٹ ایکشن کریں گے اتنا ہمارا یہاں پہ بارش زیادہ ہوگی صحیح اور پھر وہی بات ہے جو میں نے دو دن پہلے پروگرم میں کی تھی کہ رین ہارویسٹنگ کا سسٹم بنائے جی بلکل اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنائے جی اس کو رحمت بنائے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے صحیح کہ رین کو آپ اس کا پانی کو ہارویسٹ کرے سٹور کرے جی اور اس کو پھر آہ یوز کرے بلکل ہمارے سننے والے جو ہیں ان سے یہ بھی بہترخواست کروں گا کہ آپ لوگ آہ جس طرح سے میاں صاحب کے ایکسپیرینسز ہیں اور یہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے تجربات جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو ایک پورا سسٹم ہے جو میاں صاحب چلا رہے ہیں اور باقاعدہ وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کی زمینوں کے اوپر چل رہا ہے ان کے جو فارم ہاؤسز ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے اور یہ تجربات جو ہیں آپ پوری دنیا بھی گھومیں گے تو شاید اس وقت میں آپ کٹھے نہیں کر سکتے کہ آپ کی ایک ملاقات یا آپ کی ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ آپ تک یہ سارے تجربات جو ہے وہ پچھا سکتی ہیں کیوں میاں صاحب ایسے یہ تو اپنے بھی سیکھا ہے جہاں سے سیکھا ہے بہت سے ملکوں سے جب وزٹ جب آپ کرتے ہیں تو ان سے ہوتے بھی ہم نلائکی ہیں کوئی ایسی بات نہیں نہیں پوچھ لیتے ہیں نا ان سے بلکل کوئی ہم غرور بھی نہیں ہوتے یہ گانے والا کام نہیں ہمسا ہو تو کوئی سامنے آئے ہم کہتے ہیں جی ہم آگے ہمیں کچھ سکھا دے تو وہ اگلے بہت اچھی طرح سکھا بھی دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے بھی ہیں کہ جی یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بیل بجاتے ہیں تو پی این آتا ہے تو حیران بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کون سب ملک ہے جہاں ابھی دو سو سال پر آنے سسٹم چل رہے ہیں بیل پہ پی این آ جاتا ہے صحیح بالکل ہے صحیح اچھا میاں صاحب آپ کی بات ان باتوں سے آپ چونکہ دنیا کا ٹور کرتے رہتے ہیں ہم باہر کے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں ہم جیسے جو لوگ ہیں نا وہ صرف پاکستان میں رہ کے تو ایک یہ اصل میں کونہ ہے اور اس کونہ میں رہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ساری دنیا یہی ہے ٹھیک ہے میں بھی ایسی تھا میں بھی اس کونہ کی بیٹر جہاں لیکن آپ کے جو تجربات ہیں وہ اس مچھلی جیسے تجربات ہیں مجھے وہ ایک بات یاد آگئی ہے کہ پچھلے دونوں کہیں پڑھا تھا کہ ایک سمندر کی مچھلی کو کچھ لوگوں نے پکڑا اور انہوں نے اپنے علاقے کا ایک کونہ تھا اس کونہ کے اندر لا کے اس مچھلی کو چھوڑ دیا تو اب وہ مچھلی جو تھی اس کے لیے تو وہ ایک چھوٹی دنیا ہو گئی نا کہ سمندر کی چھوٹی سی جگہ تھی اب وہ اس کے اندر پھرنے لگی تو وہ راج اس کونہ کے اندر پہلے مینڈکوں کا تھا تو وہ مینڈک جو تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے دیکھا کہ یہ کونسی بلا آگئی ہے ہماری اس میں اتنی بڑی ساری تو خیر وہ حمد امت کر کے ایک مینڈک جو ذرا سیعتمت اور تازہ توانہ تھا اس نے اس سے بات کی اس کے قریب گیا اور مچھلی سے پوچھا کہاں سے آئی ہے اس نے کہا سمندر سے اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا ایک جگہ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے تو مینڈک نے جو تھا وہ ایسے اپنے گرچکر لگایا اس نے کہا اتنی بڑی ہوتی ہے اس نے کہا نہیں نہیں اس سے بڑی ہوتی ہے اس نے پھر اپنا چکر تھوڑا بڑا کیا اور مچھلی کے گرچکر لگایا اس نے کہا اتنی بڑی وہ چیز ہے جو سمندر آپ بتا رہی ہے اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی ہوتی ہے اس نے پورے کونے کا چکر لگا لیا اور پھر اس نے پوچھا کہ اتنی بڑی اس نے کہا نہیں بابا اس سے بھی بہت بڑی ہوتی ہے وہ چیز جس کا نام سمندر ہے تو اب جو کونے میں رہنے والا ہم جیسا جو شخص ہے تو اس کے لیے وہ تجربات جو مچھلی کے ہیں سمندر میں رہ کے وہ میرا خلاف کے پاس ہے اور آپ سے دیکھا ہے میں بھی اس سے کوئے کا میڈگ ہوں اور بگر وہ مچھلی والا ایکسپیریس ضرور مجھے ہے اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ باقی جو میڈگ ہیں ان کو بھی سمجھا دوں کہ جی دنیا ایسی ہوتی ہے یہ وہی ہے کہ کچھ اندوں نے ہاتھی کا ایکسپیریس کیا کسی نے کہا جی اس کی سونڈ ہوتی ہے کسی نے کہا ٹانگ ہوتی ہے کسی نے کہا کچھ ہوتا ہے تو یہ سیلف ایکسپیریس ہوتے ہیں تو آپ نے جو دیکھا آپ نے سمجھا یہی ہاتھی ہوتا ہے تو مچھلی بھی ویسے ہی اور سمندر بھی ویسے ہی ہے تو ایکسپیریس سب کو کرنے کا موقع ملتا اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے کوئی چیز چھپی دی ہوئی جائے گی بچوں سے بچے سے پوچھیں جی امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دس میں سالے بتا دے گا بلکل اس سے پوچھیں یورپ میں کیا تو دس میں سالے بتا دے گا اب دنیا بڑی چھوٹی ہوگی گلوبل جس کو ہم کہتے ہیں گلوب کی طرح آگئی لیکن میاں صاحب اس کا اس کے کچھ نقصانات بھی ہو گئے یہ نیٹ جو آگیا ہے اور یہ جو دنیا میں آگئی نا وہ اس طرح سے کہ ایک بچے کو میں نے دیکھا تو وہ نوجوان بچہ تھا کوئی میرے خال اٹھارہ بیس سال کا تو وہ ایک ہارٹ اسپیشلیس دکٹر کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا دکٹر صاحب یہ جو ہے میرے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں تو دکٹر نے والد بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی کیوں حالات خراب ہو گئے انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے کو دل جو ہے نا وہ کام چھوڑ رہا ہے ٹھیک تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا اس نے کہا جی میرے سینے میں درد تھا تو میں نے نیٹ کھول کہ اس کے اوپر پڑا ہے تو جو سمٹمز میں نے پڑے ہیں وہ ایسا جو سارے ملتے جلتے ہیں اس نے کہا بیٹا بھی آپ کی عمر نہیں ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی آپ جائیں انجوائے کریں لائف کو خوش رہیں یا آپ کو کوئی گیسٹک ویسٹک پین ہے اور وہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی گولی دیتا ہوں آپ کو کھائیں اور لائف کو انجوائے کریں تو اس طرح جو پریکٹی کریں زیادہ انفرمیشن بھی جو ہے وہ ڈیجریس ہوتی ہے جی بلکل مگر یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ یہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہارٹ ایک کے چانسز کے سیج بھی ہے صحیح وہ بچہ تھا اٹھارہ سال کا اس نے کہا شاید بجے بھی ہو سکتا تو وہ چالیس سال کے بعد ہوتے ہیں ہارٹ ایک کے مگر تھارٹیز میں بھی اب ہونے شروع ہو گئے صحیح تو ہو سکتا ہے زیادہ پر ہے تو اٹھارہ میں بھی ہونے شروع ہو گئے تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ جو نیٹ اور انٹرنیٹ اور اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں نا صرف ان کو دیکھ کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے علم کے لیے پھر تجربے کی ضرورت ہے اور تجربہ بلکل ٹھیک ہے وہ پریکٹیکل کرنے سے ہوتا ہے اور جو آپ نے پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر کیے ہوئے ہیں آجے جو آپ نے اپنے اپنی جگہ پہ جو پریکٹیکل کی جو ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں جاتا ہے سی پیک پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اپنے جی بلکل سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے اندر جی جی دو کمیورٹی بھی ہم لوگ بٹ گئے اچھا ایک سی پیک کے حق بھی ہے ایک سی پیک کے مخالف جی ہو گئے یہاں ہم مخالف ہونا چاہ رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سی پیک قطر کو ڈڑنے کی بات نہیں اچھا جو ہماری ارگنیزیشن ہے پاکستان انڈیشنٹ انٹریڈر اسسوسیشن فرنٹ جی اس کا قیام ہی اس وجہ سے آیا تھا کہ ہم ٹریڈ ویڈ انڈیا نہیں کرنا چاہتے ہم نے اس کو انڈسٹری کے لیے قائم کیا تھا نائنٹین نائنٹی فائیب میں جی ٹریڈ ویڈ انڈیا کا مسئلہ بن گیا ہم انڈسٹری ساری کٹھی ہو گئی اور ہم نے کہا جی کہ we are not ready to face انڈیا انڈسٹری صحیح ہمارے پاس نہ وہ وسائل ہے جی نہ ہم نے گورنمنٹ ہمیں وہ فصل لٹ دیئے کہ ہم انڈین انڈسٹری کو face کر سکے صحیح وہ dialogue ہوتے سب کچھ ہو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی انڈسٹری بچ بچہ ہے نوزائد ہے جی اس کو اپنے پاؤں پہ کھرا کرنے کے لیے آپ کو یہاں تو وہ benefit دے جو انڈین انڈسٹری کو ہے صحیح وہ environment دے وہ salary کا package دے کہ جی انڈیا میں ہوتے آج بھی شاید تین ہزار پہ per month دیا جاتا ہے جو پاکستان میں بارہ ہزار اور داس ہزار کی bracket ہے جی بلکت وہ government کے ساتھ اپنے ثابت تھی ہے انہوں نے کہتا ہم ابھی نہیں کر سکتے انڈیا نے meanwhile ہم م آم ایم 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 سٹیٹس دے دیا صحیح ہم نے نہیں ان کو دیا جب ایم ایف این سٹیٹس کی بات ہوتی ہے ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں صحیح it's not possible کہ جی ہماری انڈیسٹی کو اس لیول پہ لائے تو مقابلہ کر لے گا جی بالکل اب اس کو جو ہمارے آن بورڈ لیتے ہوئے جو لاسٹ تھی ڈکٹریٹروں کی جس کو اقومت کہا جاتا جی انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا ہم کس طرح کرنا تو ہے نا ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریٹر تو کھول لی ہے صحیح ہم نے کہا جی ہمیں چائنیز طریقہ کار سکھائے اچھا کہ چائنیز کس طرح منفیکچنگ کرتے ہیں جی تو آپ چائنہ کے ساتھ فری ٹریٹ ایگریمنٹ کر لے صحیح ایف ٹی اے جی وہ ایف ٹی اے کا ایک ٹائم لگتا تھا تین دو تین سال میں ہوتا ہے اس سے اس سے پہلے ہم نے ارلی ہارویسٹ پروگرم کر لیا صحیح کہ جی فیلالہ ہم ٹریٹ ایگریمنٹ کر رہے ارلی ہارویسٹ میں کچھ آٹم کم زیادہ اس میں ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ کر لیا جی جس میں ہمیں کچھ ڈیوٹی اس کی ایگزیمشن تھی کچھ انہیں آہ مل گئی صحیح ہم نے وہ پیار محبت چائنہ سے برانہ چروع کر دی صحیح اس کے بعد ایف ٹی اے بھی ہو گیا اب مرحل میں جو چار ملک ہیں ان میں سے ایک چائنہ بھی ہے جس کے ساتھ مارا ہے جی اس کے بعد ہم نے سی پیک کا ان کو کہا جی کہ آئے ہمیں سکھائیں صحیح کہ جی بینفیکشنگ سستی کیسے کر دی جی بلکل اگر انڈیا میں بگوان چائنیز بک سکتا ہے جی اس سے تو بڑی کوئی بات دی رہا ہے بلکل یہ ریلیجنس ہے اور پاکستان میں جائے نماز اور تصمیح جی چائنیز بک سکتی تو اس سے بڑی کوئی بات دی بلکل صحیح چائنیز جائے نماز آج بھی اویلیبل ہے چائنیز تصمیح آج بھی بلیبل ہے صحیح انہوں نے ہمارے ریلیجن میں بھی ترہ کام کیا ہے کہ ان کی پروڈک سستی ہے ہماری جائے نماز آہ ہمارے پاس بھی گزروں والے پر بڑی سلک ملنے ہیں جی مگر انہوں نے سستہ برا کے یہاں پچھا کے پھر بھی سستہ ہے صحیح ہمیں یہ ان سے سیکھنا ہے صحیح اور اگلی بات ہے وہ سپیشل اکرامبک زون بنا رہے ہیں اچھا ہمیں ہم نے یہ بلکل اپلائی بھی کیا ہے کہ سپیشل اکرامبک زون پرائیوٹ سیکٹر میں بنے صحیح ہم بناتے ہیں سپیشل اکرامبک زون ہمیں پاتے ہیں سڑکے کیسے بنانے ہی ہے ہم نے بوٹر میں بھی بنا لی ہے ہر چیز ہوگی تو ہمیں وہ اجازت دی جائے جو قرون بھی آویلیبل ہے مگر آج تک بنی کوئی نہیں ہے جی پرائیوٹ انڈیشنل شیٹ سی پیک کی اس پر اچھا سپیشل اکرامبک زون ان پرائیوٹ سیکٹر صحیح ایک چیز بڑے کلیر ہے جو کام گومنٹ نے دس سال میں کرنا ہے وہ ہم تین سال میں کرتے ہیں بلکل صحیح تو گومنٹ کو چاہیے اس پر توجہ دے سپیشل اکرامبک زون جو ہے جی وہ پرائیوٹ سیکٹر میں بنائے صحیح تو ابھی جتنے بھی اکرامبک زون وہ بنا رہے ہیں وہ آہ ابھی ابھی دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی پہ ایک بھی اکرامبک زون شروع نہیں ہوا جی پہلے کے جو بندے تھے نا انڈیشنل شیٹ جی ان کو جیسے فیڈ بک ہے ہاں اس کو نام دے دی جیسے ویلیوڈیشن جو آئیشہ ہوپورا کے پاس ویرمیٹ سٹی جی جی اس کو نام دے دی ہے نیا کوئی ڈیزائن بھی دی ہوا پلان بھی نہیں ہوا اچھا تو ہماری تو پھر حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جو مشورے دیئے گئے ہیں ان کو یا جو ایک سجیشنز ہم نے سامنے رکھی ہیں اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو امید ہے کہ اس سے حالات جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے یہ سارا نظام چلتا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ بلال سے کہتے ہیں کہ اگلا گانا جو ابھی تو میں دیوان ہوں اچھا ابھی تو میں محسوس ہو بھی جی جی یہ پہلے ہم چلا لیتے ہیں چلا ہوئے تیری چاند نہیں ہے نا بلکہ چاند کی تھنڈی روشنی جو ہے نا اس کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جاتے جاتے ضرور یہ بات کریں گے ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سک سے آپ سن رہے ہیں پروگرام گوڈ مارننگ لاہور اور اس پروگرام میں بہت سی باتیں ہوئیں بہت سی باتیں آپ نے سنی بھی اور طاہرہ سید کی خوبصورت آواز جو ہے وہ بھی درمیان میں آپ کو سنائی دیتی رہے ہیں اور ہم خواہش کریں گے طاہرہ سید صاحبہ سے جی کہ اگر ان کے بس ٹائم ہو تو ہمارے ساتھ جوائن کریں کسی ہوگی جی بلکل جی بلکل یہ ضرور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں گی تو اور آج بھی ہماری آئیکن ہیں ہم ان کو سنتے ہیں ان کے ان پر پورا پروگرام کر دی ہم نے جی بلکل جی بلکل ایسا یہ ہے اچھا اب یہ سب بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بجلی کی پوٹینشل ہماری جو ہے وہ کیا ہے اور کنزمشن کیا ہے اس کے بارے میں بڑا کچھ تضادات چل رہے ہیں ہماری بجلی کی کنزمشن جو ہے نا جی پیک میں یعنی گرمیوں میں جی اس تارہ ہزار سے بیس ہزار میگا وارٹ تک ہے سیہی ٹوٹل جو ہم ہم کبھی پندرہ بناتے ہیں کبھی بارہ بناتے ہیں کبھی سولہ بناتے ہیں سیہی شورٹ فار رہتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہم کر دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ جی پیڈ کرتے ہیں اگر پیوزارٹ کی حکومت ہے تو سندھ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جی تو اگر اور پجاب میں ہوگی پجاب میں بارہ بارہ گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی صحیح اور اگر نونلی کی حکومت ہے تو برابر لوڈ شیڈنگ ہوگی اب لوڈ شیڈنگ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے جی کراچی میں شاید لوڈ شیڈنگ اتنی ہونی ہی نہیں چاہیے جی اس شہر کا ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہوا ہے جی کہ سفوکیشن ہو جاتی صحیح ایک تو وہاں پہ ٹیمپریشن پچاس نہیں ہوتا بلکل پہنتیس چالیس تک چلا جائے تو لوگ مرنے شروع ہو جاتے ہیں جہاں جو نونلی کی گھومت تھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ اتنی کی جتنی لاہور میں ہوتی تھی جی مساوات کرنے کی کوشش کی تو چار سو لاسے اٹھ گئی تھی وہاں پہ صحیح وہ شہری ایسا نہیں ہے وہاں پہ ہوا اگر چلی بند ہو جائے جی تو ابوات شروع ہو جاتی ہیں بلکل تو پیمز بارٹک اپنا کرائٹر یہ تھا کہ جی ہم نے صوبہ باز کی ہوئی ہے اور وہ رورن ایڈیا میں جو ہیں وہ کم بجلی دیتے تھے شہروں میں چوبیس کرتے تھے مگر لوڈ شیڈنگ ہوتی کیوں ہیں جی سوال یہ ہے کیا ہم بجلی اپنی پوری نہیں کر سکتے سعی تو سوال پھر وہی قائد اعظم اور علامہ قبال کے علاوہ اللہ پہ بھی اٹھتا ہے بلکل کیا آپ نے ملک ایسا بنا دیا تھا کہ جس میں ہم اپنی پاوری ریجنریٹ کرتے ہیں صحیح انڈیا میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ روٹین ہے بلکل ٹھیک انڈیا گورنمنٹ کہتی ہے جی بجلی دینا ہمارا فرض نہیں ہے ہم آپ کو دے رہے تو یہ آپ کے بلیسنگ ہے پاکستان جو بنایا گیا اس میں ایک لاکھ میگا وارٹ پوٹینشل ہے بجلی بنانے کا صرف ہائیڈل سے اچھا چالیس ہزار میگا وارٹ آپ کا پوٹینشل ہے گلگت ملتستان میں اچھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ جی ٹی زی ایک ادار ہے جرمنی کا جس نے لکھ کے سرٹیفیکیٹ دیا ہوا ہے یہاں سے دو بنا لے یہاں سے پانچ بنا لے یہاں سے بیس بنا لے اور یہ چالیس ہزار آپ کا پورا ہو جاتا ہے صرف سکردو جو ہے جی اگر آپ سکردو میں بنایا تو دس زار میگا وارٹ ایک ہی جگہ پہ بنتی ہے اچھا اس ایکوال اور موردن تربیلڈ ہے اسی طرح بونجی ہے اسی طرح مونڈا ہے بے شبار اچھا میرا شوق تھا اس کے ففٹی پٹسٹ بینے فیزیکلی ہوتھ جا کے دیکھیں اچھا ایک نلتر ایک جگہ ہے گلگت سے بیس پچیس کلومیٹر دور جی نلتر میں پانچ پانچ میگا وارٹ کے بلکہ اے میں نے جو وزٹ کیا وہ بارہ میگا وارٹ کا تھا اچھا بارہ بارہ میگا وارٹ کے پانچ لگ سکتے ہیں اچھا دو لگے ہوئے باقی تین بسیں گے صحیح یعنی کہ سیریز میں لگتے ہیں ایک ٹاپ پہ لگا ہوا ہے جی اس کے بعد درویان میں حالی ہے ایک درویان میں لگا ہوا ہے اچھا اور اس کے دیچے دیچے بھی حالی تو ہم تو خود اپنی ہماری کرتوتیں ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے بناہ رہے ہیں چالیس ہزار بیگا وارٹ گلگل بلتستان میں جی چالیس ہزار بیگا وارٹ ازاد کشمیل جسے نیلم جلم بھی ہے اور بھی بے شمار ہے جی جس میں کوئی تھوڑا بہت کام بھی شروع ہوا اور بیس ہزار بیگا وارٹ کے پی کے پہ سیحی اور پانچ ہزار بیگا وارٹ پجاب کی نیروں پہ جی ہم نے ایک میں بھی کام نہیں کیا ایک پجاب کی ایک نیر پہ کیا تھا وہ دوسرے دن نہیں پھل گی اسے ہم جس دن افتتا ہوا اس دن ٹوٹ گئی اور بیگیں ایک چینیز کامٹرز پہ کام کرے اچھا چینیز کمپنی اچھا تو ہم تو ایک لاکھ بیگا وارٹ کا مطلب ہے بیس ہزار اپنی پوری کر لیں صحیح اور اسی ہزار بیگا وارٹ ہم بیش سکتے ہیں انڈیا کو اور افغانستان کو جہاں پہ بجلی کا بھی بہت فقدان ہے صحیح تو ہم بھی یہاں پہ توجہ نہیں کر رہے اور گورنمنٹ جو یہ ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرے ٹرنیور میں یہ کام پورا آ جائے یہ جو ہائیڈل پاور والا ہے پانچ سے دس سال میں پورا ہوتا ہے صحیح شروع تو کرو چلو ملک کیلئے کر دو اپنے ایک عبت کیلئے نہ کرو نہیں سر وہ شروع کریں گے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ یار کام جو ہے نا تھوڑا سا شروع کیا جائے اور الیکشن آنے سے پہلے پہلے اس کو ادھورا تھوڑا چھوڑ دیا جائے تاکہ اگلا الیکشن جو ہے نا اس کو جیت کے اور پھر یہ دکھایا جائے سبز باغ لوگوں کو کہ جی اب اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اب جو حکومت جو سوچ رہی ہے نا اب لوگ باشور ہو گئے بلکل وہ دوبارہ پانچ سال کا منڈیٹ نہیں دیتے پہلے منڈیٹ تھے دو دو ڈیڈے سال کے اب منڈیٹ ہے پانچ سال کے اب دوبارہ لوگ شکل لے دیکھنا چاہتے تو اپنے دور میں ہی پورا کرنے تو زیادہ بہتر بلکل صحیح اچھا میاں صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو یہ جو گلگت بلدستان کا سارا سلسلہ ہے یہ اس میں تمہیں رکھالے ڈیم بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے اس کے اوپر ٹربائن لگی ہوئی ہے اور وہ مسلسل بیجلی پروڈیس کر رہا ہے اس میں دیکھیں جی تھوڑا سا فال چاہیے ہوتا ہے جو پرانے ٹکنالوجی تھی اس میں پانچ سو فٹ کا فال چاہیے تھا جی اب جو نئے ٹکنالوجی ہے اس میں میرے میں سو فٹ کا فال ہے ویسے رن آف دی ریور میں بھی بن سکتا ہے جیسے ایک ڈیم بن بھی رہا ہے صحیح کہ دریا چلنا ہے تو بیجلی آ جائے گی نہیں چلنا تو نہیں آئے گی جی مگر ریزروائر دیکھیں آپ اس مولد کا علبیہ دیکھیں جی کہ ہم نے ریزروائر نہیں برائے صحیح اللہ تعالیٰ نے عطابات کی جیل بنا دی اتابات کی جیل میں ریزروائر اترا ہی ہے جترہ تربیلہ ہے اچھا ہم نے کچھ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یار یہ میں نے بنا دیا چل تو ڈیم اتتے ٹربائنیل آلہ وہ بھی نہیں ہم نے لگائی صحیح اور ہم یہ امید پہ ہے کہ عطابات کی جیل کبھی ٹوٹ جائے گی صحیح جا کے دیکھے تو صحیح پرائم نیٹر صاحب آپ جا کے دیکھیں عطابات کی جیل ٹوٹ ہی نہیں سکتی صحیح آپ کا نہ سمٹ لگا نہ آپ کی لیبر لگی بلکل نہ آپ کا لوہ لگا چلے اتنا لگا لے کہ اس کو بضبوط کر لیں ریرفورسمنٹ کر لیں بلکل اور یہ جیلے قدرت قدرت بناتی ہی ہے صحیح بری جی آج تک جو قدرتی جیلے ہیں یہ کوئی میں نے تو نہیں بنائی یہ آپ نے نہیں بنائی یہ اللہ تعالی نہیں بنائی گے بلکل ایک طرف وہ فال ہوتا ہے وہاں پہ لینڈ سلیڈنگ ہو جاتی ہے جیل بن جاتی ہے جیل تو بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم وہاں پہ تھے جن دنوں میں یہ جیل بنی جی اور ٹوٹنے کے جب حدشات تھے تو سوہیل شاری صاحب چیف سیکٹری کو رات کو گیارہ بجے فون کر رہے تھے جی کہ ہم امبیسٹر کانفرس ہم نے کی وہاں پہ آچھا تو اس کردو کی جو تھی فلیکٹیں وہ بس ہو رہی تھی دو تین دن سے تو رات کو ان کو فون کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا پھر انہوں نے دوسرے لینڈ لینڈ سے سرکاری جو حضر آیا اس سے فون کیا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے موبائل پہ فون کرو آپ سن رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے سمجھے شاید عطابہ جیل ٹوٹ گئی ہے اور اس کا فون آ گیا مجھے ہم تو اس خوف میں ہیں کہ یہ جیل رہے نہیں ہے اور میرا یہ کلیم ہے یہ جیل چار سو فٹ اس کی ہائٹ ہے ابھی اچھا اس نے آٹھ سو فٹ ہونے اچھا ایک طرف کا پہا ٹوٹ ہے دوسری طرف کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے جا کے وٹریس کر لیں صحیح وہاں پہ اس میں کریکس آئے ہوئے دوسری طرف کے باہر میں اچھا اس سے بھی آگے گرنے گرنے آپ ابھی بنا لیں یہاں اس کا انظار کر لیں آٹھ سو فٹ پوری ہو جائے گی تو پھر ہم بنا لیں تو یہ جو ریجن ہے جہاں یہ عطابہ جھیل ہے تو میاں صاحب آپ نے تو وزٹ بھی کیا ہے تو کیا یہ ارت کو ایک وغیرہ کا جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو ماؤنٹنز ہے نا اس کو اس نے کہا میہیں یہ میلے میہیں گاڑی ہوئی ہیں زمین کے ادھر اس کو وہ جب بھی چاہتا ہے ٹوٹ کر دیتا ہے تو جب بھی اسے سمجھا کہ جی پانی کا لیول کم ہوا اس نے ٹوٹ کیا جھیل بن گئی جھیل کیا ہے جھیل سے پھر پینٹریشن ہونی ہے پانی کی ہو سکتا ہے تھا بعض جھیل کی جو پانی ہے وہ لہور تھا آ رہا ہو صحیح کیونکہ نیچے بھی ایک چشموں کا نظام ہے نا بلکل ہم آئی سائنس ابھی تک سمجھ نہیں سکیں بلکل مگر یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا صحیح کہ وہ مسلم جھیلے میں آتا ہے اور چل رہا ہے صحیح اور آپ تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جرونی جو ہے وہ آگلے آنے والے چند سالوں میں اپنے آپ کو گرین پروو کرنے والا ہے بلکل اور وہ اسی انرجی کو جو ہے ہائیڈل پاور کی انرجی جو ہے اسی کو استعمال اس کو کہہ رہے ہیں جی وہ رینیویبل انرجی صحیح اس میں ہائیڈل پاور is one of the element صحیح اس میں ہوا بھی ہے جی وہ جو ونٹر بائن لگا رہے ہیں جی اس میں سولر بھی ہے جی اس میں درختوں کی اے اے وڈ سے بھی جو براہیں گے وہ رینیویبل ہے اچھا رینیویبل کا مطلب کیا ہے جو جو چیز آپ دوبارہ کر سکے جی صحیح کیونکہ درخت بار بار ہوگا سکتے جی تو وہ رینیویبل ہے صحیح ایٹی فائی پرسنٹ کر چکی ہے جی ایفٹین پرسنٹ کرنا ہے اب وہ یہ کہ دنیا جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے کس طرف کو جا رہی ہے اور جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں ان سے جو معیشت تباہ ہو گئیں اور ان معیشتوں کو کس طرح سے ان کے لیڈران نے ان کے اداروں نے ان کے حکمرانوں نے کس طرح سے کھڑا کیا ہے غلطیوں سے سیکھتے ہیں نا جی بلکل ہم غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہے ہم غلطیوں پر غلطی کرتے کرتے ہیں جنہیں ہم سیکھنا شروع کر دیں گے وزن ایمپروو کرنا شروع کر دیں گے بلکل تو ہماری دعا تو یہی ہے میاں صاحب کے ایک آش وہ دینا ہے اور اس طرح کے کچھ ہمیں خوبصورت لوگ مل جائیں کچھ محبت کرنے والے پاکستان سے خوبصورت نہ بھی ہو سنسیر ہونا ضروری ہے لیکن اگر خوبصورت بھی ہوں گے تو چلیں گے ہمارا بہتر ہو جائے گا ایسے یہ جی میاں صاحب باتیں بہت ساری ہیں جو کہ ہم میرا خیال ہے وقت ہمارا پس کم ہے ابھی ایک چولستان کی بات ہم نے کر دی تھی جو کہ آپ نے بتایا کہ چولستان جو ہے وہ آپ کا جانا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو بڑوسی ملک ہے ایک طرف ان کی زمین ہے اور ایک طرف ہماری یہ درمیان میں ایک بارڈر ہے تو ان کے کیا حالات ہیں اور ہمارے اس طرف کے چولستان کی کیا حالات ہیں ہمارا چولستان جو ہے نا جی وہ دو صوبے میں ہے صوبہ پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں جی تھڑک آ جاتا ہے وہاں پہ سندھ میں جی اور دیر چولستان کا آ جاتا ہے اور یہ جو تھا بہاولپور سٹریٹ کا حصہ تھا جی بلکہ بہاولپور سٹریٹ زیادہ اسی پہ محیط تھی اچھا کچھ یہ علاقہ تو ہم نے ذرہیز کر لیا صحیح بہاولپور بہاولگر اور ساتھ کا بات والا جی کچھ جو علاقہ ہے وہ ابھی بھی بھجر پڑا ہوا ہے صحیح اور یہ چھا سٹھ لاکھ ایکڑ رکبہ ہے اس کا اچھا سکس پوائنٹ سکس ملین ایکڑ جو آپ ایک عدازے کے مطابق ہالڈ کے برابر یہ ملک ہے اچھا اگر اس کو بلک سمجھے جائے یا جائے ہالڈ اترا ہے اترا ہی چولستان صحیح اور اترا ہی انڈیا کے پاس بھی ہے صحیح انڈیا نے اس کو ذرہیز کرنے کے لیے اس کے پاس پانی لیمٹڈ تھا صحیح پانی تو وہی ہے جو پہاروں سے آئے گا اور آگے جی بلکہ انہوں نے انڈین پنجاب میں اس علاقے میں جہاں پہ میٹھا پانی ہے جی پبندی لگا دی کہ آپ ٹیو ایل نہیں لگا سکتے اچھا لوگوں نے کہا جی ہم ٹیو ایل نہیں لگا ہے کہ تو نیرے تو ہے نہیں مارے پاس جی اب یہ ان علاقوں میں جہاں پہ نیری پانی نہیں ہے صحیح اور نیچے میٹھا پانی ہے وہاں پہ آپ ٹیو ایل نہیں لگا سکتے ایل میں صحیح انہوں نے کہا جی آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم سے فیول لیں جی آپ کے لیے فری ہے اور جن علاقوں میں نیچے میٹھا پانی ہے جی اور نیرے بھی ہیں وہاں پہ آپ جلی فری لے لیں جی بالکل مگر اس پانی کو آپ اس لیے نہیں کریں اچھا پانی پجاب میں سے گزر کے چلا جائے گا صحیح یعنی کہ آپ کے علاقے کو چارج کرتا ہوا جائے گا صحیح جائے گا یہ راجستان میں ان کا جو وہ چورستان ہے وہ راجستان کلاتا ہے ٹھیک اب راجستان انہوں نے ایک چھے سو کلومیٹر لمبی جی جسٹ امیجن چھے سو کلومیٹر لمبی ایک نہر نکالی جو ازاد کشمیر سے چلتی ہے اچھا پجاب سے ہوتی ہوئی راجستان چلی جاتی ہے اچھا اور راجستان کو انہوں نے جو سہرہ تھا اس کو انہوں نے ہم نے بھی سادگباد نہر نکالی مگر چھوٹی ہے بہت جی جی انہوں نے اس کو بورا یعنی وہ انہوں نے جنگل میں جنگل بھی نہیں تھا سہرہ تھا سہرہ تھا جنگل کا مطلب ہے کہ نیچے پانی ہے صحیح نیچے وہ زہیرہ پانی کا ہے مگر یہ تو سہرہ تھا صحیح انہوں نے میں وہاں پہ وزٹ کیا مینجم صاحب بھی تھے شاہ شیخ صاحب بھی تھے لاہور چمبر کے حالے سے بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا جی ہم نے وزٹ کیا ہماری چھونیوں میں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا سولر لگا ہوا ہے تو بیٹری لے تھی صحیح اور رونا آتا تھا اور فینس کے اس طرف ہرابر آتا اور واقعی ہمیں وحسوس ہوتا تھا دیا اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ ہے ہم نے کیا کچھ تھے کیا کچھ نہیں لیکن یہ ہماری درخواست ہی ہے کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں اور جو لوگ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں اور اے کاش کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں وہ کوئی بھی رائے گا نہیں جانی چاہیے اور ان اداروں کو اگر صحیح طرح کام کرنے کا موقع مل جائے اور یہ کام کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں بھی بہار ہر طرف نل رہے ہیں ہاں جی بالکل انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اپنے سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر میں نمبر اپنا بتا دیتا ہوں اور آخر پہ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں گوڑ مارننگ لاہور جو کہ آپ پیر سے لے کر جمعے تک روزانہ صبح آٹھ سے نو بجے تک سنا کریں گے اور سنتے رہتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے تھری سکس ٹو ایٹ ٹو سکس ٹو زیرو اس نمبر پہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں اور میان صاحب میرا خیال ہے طائرہ سید تو ابو عمر کے ان اس حصے میں ہیں کہ طائرہ سید اس حصے میں ہے یا ہم اس حصے میں ہیں جی ہاں سارے صحیح صاحب آقا وہ مشہور نغمہ آہا ضرور جو آپ نے کہا تھا ابھی تو میں جواب ہوں ابھی تو جی بیان صاحب کیسا لگا آپ کو بہت اچھا ہے یہ میڈپ کا اپنی زندگی میں میرل میں پرائیم گانا ہے جو جس سے ان کو منسلک کیا جاتا ہے جی بلکل اسے جو سیکھنے والے تو بہت ہر شیر پر سیکھتے والی بات ہے نکتہ نظر جو ہے نا جی 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 جس میں کوئی پروگرام بھی کیا جا رہے ہیں کسی کا نکتہ نظر سننا ضروری ہے آپ اس کا متفق ہونا اسے ضروری نہیں ہے بلکل صحیح میڈم نے بھی وہی کہا کہ جی آپ بات کر رہے ہیں نجات کی اور اس کی صحیح تو نکتہ نظر تو سن لے نا میرا بلکل ہے صحیح تو ہم نے ان کا نکتہ نظر سنا بھی بلکل ہے اور ایک دوسرے کا سننا بھی چاہیے اور اس سے ٹالرینس سوسائٹی میں بڑھتی ہے بڑھتی ہے بلکل اگر کوئی آپ کے نکتہ نظر سے متفق نہیں بھی ہے بات تو اس کی سن لے نا بلکل بعد مرضی تو آپ کی اپنی جو کرنا ہے آپ نے بلکل ہے تو وہ ہر بندے کو اپنے مسلک سے منسلک رہنا ہے مگر نکتہ نظر بیان کرنے میں اور سننے میں کوئی حرج نہیں بلکل صحیح اور انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہی اپنے سننے والوں سے ہم آج کے پروگرام گوڈ مارننگ لاہور سے اجازت چاہتے ہیں اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو صبح آٹھ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میاں شفقت علی صاحب اور تاریخ مصطفیٰ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ